اسلام علیکم ناظرین آج کی ٹوپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ ناظرین آج کا جو ٹوپک ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ناظر وکرا بلادری کے لیے بلکہ عام شہری کے لیے بھی بہت ضروری ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس کا موضوع ہے طلاق میرے ساتھ سٹوڈیو میں قانون دان راو حورم جاویز ساں مجود ہے حورم صاحب بتائیے گا کہ طلاق کی ریشو اس حد تک دن بہ دن کیوں بڑھتی جا رہی ہے والیکم السلام جی سب سے بڑی وجہ جو طلاق کے بڑھنے کی ہے وہ ہے انفلیشن مہنگائی مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہے اور دوسری وجہ ہے کہ جو پبلک ہے موسٹلی جو ہیں وہ بیروزگار ہیں انیمپلائیمنٹ ہے اور اس وجہ سے جو پھر جو معاملات ہیں وہ بگڑتے ہیں ہمارے ہاں جو کیسز عدالتوں میں آتے ہیں اس میں زیادہ تر جو موقف ہوتا ہے خواتین کا وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ان کا جو نان نفکہ ہے ان کے جو مینٹیننس ہیں وہ پورے نہیں وہ پا رہے ہوتے جس کی وجہ سے وہ عدالت میں آتی ہیں اور لڑکوں والو لڑکے جو ہوتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی لڑکے جو جب یہ ایکچولی جب ڈیورس جو ہوتی ہے اس کا جب سوٹ فائل کیا جاتا ہے کوٹ میں تو اس میں نوٹس دیا جاتا ہے ریسپونڈنٹ کو جو کہ اس کا ہزبینٹ ہوتا ہے اور پھر جب وہ عدالت میں آتے ہیں ایک پروپر طریقے سے تو پھر ان کی خواہش عموماً ہوتی ہے وہ بازو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اپنا نبھا کرنا چاہتے ہیں ہمارا جو گزر بسر ہے اپنی جو ہے استطاعت کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کور کیا جائے جس پر جو کورٹ ہے وہ پھر مسالحت کے لیے ایک ڈیٹ جو ہے وہ پوائنٹ کرتی ہے جس میں دونوں فریقین آتے ہیں مرد بھی آتے ہیں عورت بھی آتے ہیں اور ان کا کوشش ہوتی ہے عدالت کی کے مسالحت ہو ان کا رازی نامہ ہو اور جب مسالحت ناکام ہوتی ہے تو پھر اس گراؤنڈ پر کورٹ جو ہے وہ اس میں جو لڑکا لڑکی کی فیملی ہوتی ہے وہ کس حد تا کوپریٹ کرتے ہیں وہ کتنا سپورٹ کرتے ہیں وہ ڈیووز کی طرف آتے ہیں یا سولہ سپائی کی طرف سجیشن دیتے ہیں انہیں اس میں عمومن تو ہوتا ہے کہ کوئی کمپرومائز ہو جائے ٹھیک ہے جب یہ سوٹ فور ڈیزولیشن ڈیزولیشن ڈیر کیا جاتا ہے لیکن ہو بھی جاتے ہیں اکثر معاملات کیسے سے ہوتے ہیں لویرز کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بچے ہیں معاملات سیٹل ہوں تاکہ بچوں کی لائف جو ہے ان کا فیوچر جو ہے وہ ڈیسٹوئے نہ ہو لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات اس کنڈیشن پر ہوتے ہیں کہ وہ معاملات جو ہے وہ لڑائی جگڑے کیا تک ہوتا ہے تو نہیں مپاہ پتا ممکن اچھا مجھے حرم صاحب بتائیے گا کہ کوئی ایسا کیس ہو کہ جس میں لڑکا جو ہے وہ باہر سے ایسا ممکن ہے کہ سادے کاغذ پہ تین طلاق لکھ کے دے دے تو اور جو ہے وہ سلسفائی کی طرف جا رہی ہو تو اس پہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے سادے کاغذ پہ تین دفعہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے دیکھیں اگر ایک پرسن جو ہے وہ اکل بوجھ رکھتے ہوئے سمجھ رکھتے ہوئے اور شعور کی حالت میں وہ اگر پرونانس کرتا ہے ڈیورس کرتا ہے کسی کو تو پھر وہ تو ڈیورس جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے لیکن اس کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے ریلیجن میں بتایا ہے کہ وہ تین تہر میں طلاق دے گا اور اگر ایک طلاق ہوئی ہے اور ایک مہینے کا جو ہوتا ہے جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں سیپریشن ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اگر رجوع کی کوئی گنجائش ہوتی ہے کوئی نرمی آتی ہے ان کے ریلیشن میں دوبارہ بحال ہوتے ہیں ان کے آپس کی ریلیشن تو پھر وہ رجوع ہو جاتا ہے اس میں اور یہی کیونکہ اسلام میں سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ یہ طلاق کا ہے اور اسی وجہ سے پھر اس کو جو ہے ایک موقع دیا جاتا ہے کہ شاید ان میں آپس میں کوئی کمپرومائز ہو جائے تو پھر ان کا جو ہے اور منہ بھی اس وجہ سے کیا ہے کہ تین طلاق کی پرونانسمنٹ ایٹ اے ٹائم نہیں دینی ایسی ہے اچھا حرم صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک ہی وقت میں جب تین طلاقے ہو جاتی ہیں تو فوراں طلاق ہو جاتی ہیں یہ یہ طلاق نہیں ہوتی اگر اس کے غصے میں آکے اگر وہ تین طلاقیں اکٹھی بول دیتا ہے یا کہ دی جاتی ہیں یا ہو جاتی ہیں اگر ہوتی ہیں تو کیا میہ بی بی جب دوبارہ رجوع کی طرف آتے ہیں تو کیا حلالہ جائز ہے دیکھیں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کوئیسٹن ہے اور اس میں اگر ایک شخص تین طلاق دیتا ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی شخص کی کنڈیشن ایسی ہے وہ انسانڈ مائنڈ ہے وہ غصے کی حالت میں ہے وہ کسی نشے کی حالت میں ہے وہ آؤٹ آف سینسز ہے اس کو نہیں علم کہ میں یہ کیا بات کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد وہ یہ پرونانس کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو جب اکل آتی ہے سمجھ آتی ہے تو کچھ غلط کر بیٹھا تو اس میں یہ ہے کہ اس میں گنجائش ہے کہ رجوع ہو جاتا ہے نبھا ہو پرتا ہے اس میں کوئی حدیہ وغیرہ دیا جاتا ہے ہاں جی اس طرح سے لیکن اگر کوئی شخص ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ایس ایکٹ کرے گا تو وہ پھر ڈیورس ہوگی شریع طور پر ڈیورس ہو جائے گی اور اس میں پھر جو ہمارا لیگل پروسیجر ہے کیونکہ دیکھیں وہ تو طلاق دے کے ایک سائیڈ پہ ہو گیا اب عورت کی بھی تو لائف ہے اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کو ڈیورس کرتے ہیں یا طلاق اگر آپ کوئی آپس میں نبھا نہیں ہو پاتا تو آپ احسن طریقے سے کوئی سپریشن کرو چھوڑو اس کو حدیع دو کوئی بھی اس طرح کا جو ہے لیکن ہمارے ہاں معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ کیچڑو چھا لی جاتی ہے مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی تو ایسے نہیں ہونا چاہیے اگر ہوتی ہے تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ زاری بات ہے کہ اس نے تو اورل ہی دی ہے تو پھر کوٹ کسہ ہارا لینا پڑتا ہے عورت عدالت میں آتی ہے پھر تنسیق نکاح کا دعوی دائر اچھا حورم ایک اور بات بتائیے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ خلا لڑکی لیتی ہے خلا لیتی ہے طلاق کا حق تو صرف مرد کو ہے خلا کے بعد جب عورت دوبارہ اپنے مرد کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کیا وہ حلالے کے بغیر کر سکتی ہے دیکھیں جو خلا ہوتی ہے جو ڈیورس بائی کوٹ ہوتی ہے وہ طلاق نہیں ہوتی وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ طلاق ہے یہ مرد نے دیا ہے اور وہ پرونانسمنٹ آف ڈیورس ون ٹائم ہوتی ہے جو عدالت کی طرف سے ڈیورس ہوتی ہے وہ سنگل طلاق کنسیڈر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو میٹر ہے وہ یونین کونسل کو ریفر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی موقع دیا جاتا ہے فریقین کو تھری منت کا پیریٹ دیا جاتا ہے دوبارہ مسالحت کے لیے کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں دوبارہ بغیر کسی حلالے کی جی جی میں آپ اس پوائنٹ پہ آگیا رہا ہوں کہ حلالہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب تھری منت کا پیریٹ بھی گزر جاتا ہے اس میں اور گزرنے کے بعد جو ہے وہ موسر سرٹیفکیٹ لیتی ہے عورت اب اس موسر سرٹیفکیٹ لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر تو وہ اس خوان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جسے اس نے طلاق لی ہے تو وہ لا محالہ سی بات ہے وہ دوسری شادی کرے گی جس کے لیے اس کو موسر سرٹیفکیٹ رکھائے تھا اس کے بغیر تو نہیں وہ کر سکتی تھی اب کیا ہے کہ اگر وہ دوسری شادی بھی نہیں کرتی اور طلاق بھی لے لیتی ہے عدالت سے موسر سرٹیفکیٹ لیکن آنے والے وقت میں ان کا کوئی آپس میں کوئی دوبارہ ایک دوسرے کے لیے وہ رحم پیدا ہوتا ہے اور رجوع ہوتا ہے تو پھر ان پہ حلالہ کی شرط جو ہے وہ انپوز نہیں ہوتی کیونکہ حلالہ کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ مرد کی طرف سے اگر کوئی طلاق ہوتی ہے تو وہ طلاق ہوتی ہے عورت کی طرف سے کھلا ہی کنسیڈر ہوتی ہے اور رجوع ہو سکتا ہے بار میں اچھا حورم صاحب نیو جینوریشن جو ڈیوورس کی طرف جاری ہے ابھی نہیں نہیں شادی ہوتی ہے مہینے بادی لڑائی جگرے شروع ہوتے ہیں فیملی کی طرف سے بھی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں ڈیوورس تک بات پہنچ جاتی ہے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں اس قسم کی جو سیچویشن ہے وہ عموماً ڈیوورس کے کیسز وہ ہمارے پاس آتے ہیں جو پسند کی شادی کی ہوتی ہے کم سی نیج میں اور اس میں اب عالی عدالتوں نے بھی اس پہ جو ہے وہ نوٹس لیا ہے کہ ان کے لیے تھوڑا سا اور ہم اپنے لامے فیملی لازمی امینڈمنٹ لے کے ہیں تو یہ کم سی نیج میں انمچور ہوتا ہے بچے بھی بچیاں بھی اور وہ کوئی بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں اور پھر جس کے ان کو خطرناک نتائج بھگتنے پڑتے ہیں دو تین ماہ میں جب ریالیٹی کا احساس ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے ڈیورس پہ بات آتی ہے کیا میسی دیں گے تو پیرنٹس کو جو ہے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے یہ جو دور ہے ہمارا اس میں بہت کیرنگ ہونا چاہیے ان کے ایکٹس پہ ان کو جو ہے وہ جو ہے بینگ ایک سٹوڈین سپورٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے ان کے ہر ایکٹ پر نظر رکھنی چاہیے اور ان کے جو احتالیمی کیریئر پر توجہ دینی چاہیے اور ان کی شخصیت جو ہے وہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ سسٹم اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کروانی چاہیے جی ناسن یہ تھی آج کی ہماری ٹوپ سٹوری اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بڑ کو ازازت دیجے گا علانی کے پان